اسلام علیکم آج آپ کو بہت بیوی تھیم کیک بنا سکھاؤں گی وہ بھی کریم کے اوپر تھری ٹائر پہ تھری ٹائر پہ کریم کیک بنانا توہر سار مشکل ہوتا ہے اس کی ٹیکنیکس بغیرہ ساری بتاؤں گی تو آج کی ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ بہت ہی آج کی ویڈیو انفارمیشن والی ہے تو سٹارٹ کرتے ہم آج کی ویڈیو سب سے پہلے جو ہے ہم تیار کر لیں گے فانڈرین کی ٹاپرز اچھا یہاں پہ میں نے بہت بیوی کی پکچر انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کر پرنٹ آؤٹ کر والی ہے یہ پانچ بائے پانچ انچ کی پکچر ہے کیک کا سائز جو ہے اوپر والا وہ چھ انچ کا ہے تو اس حساب سے میں نے پرنٹ آؤٹ نکلوائے یہاں پہ پانچ انچ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کی جتنا بڑا پین سائز ہوگا کیک کا اوپر کا ٹائر آپ نے اس سے ایک سے دو ان چھوٹی پکچر آپ نے پرنٹ آؤٹ نکلوائے یہاں پہ آپ نے اسی سین میچ میچنگ کلر کا فانڈرینٹ لے لیا اس میں ہم نے ٹائل آس پاوڈر ایڈ کر دیا تاکہ ٹائل آس پاوڈر فانڈرینٹ کو ہارٹ کر دے اور پکچر ہماری اچھے سے ہولڈ ہو جائے اور اٹاپر بہت اچھے سے درائے ہو جائے یہاں ہلکا سا میں نے ایڈیبل گلو لگا کے فانڈرینٹ کے اوپر پکچر کو پیسٹ کر دیا اچھا یہ جو ہے آپ کو ایزیلی پکچر کسی بھی فوٹو شاپ سے پرنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے جس طرح ہم لوگ نورمل فوٹو پرنٹ کرواتے ہیں گلوسی پیپر میں سیم یہ وہی پکچر ہیں اور اے فور سائز کی ایک پکچر فورٹی روپیز میں ہو جاتی ہے تو آپ لوگ جہاں سے ایزیلی چاہیں وہاں سے یہ کروا سکتے ہیں اچھا یہاں میں نے اگین لولی پاپ سٹک یوز کی ہے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے تو ہول کرنے میں اچھی رہتی ہے اور یہاں دیکھیں میں دو سٹک یوز کر رہی ہوں اگر چھوٹا ٹاپر ہوتا تو میں ایک سٹک یوز کرتی بٹ کیونکہ یہ بڑا ٹاپر ہے تو اس کو ہول کرنے کے لیے ہمیں دو سٹک لگانے پڑیں گی تو یہاں میں نے دونوں سٹک کو لگا کر اس کے اوپر ہلک اس طرح سے فانڈنٹ لگا کر اس کے اٹیج کر دیا میری کوشش ہوتی ہے کہ بہت کم سے کم فانڈنٹ میں میں ٹاپرز کو ریڈی کروں کیونکہ یہ نون ایڈبل ٹاپرز ہیں تو فانڈنٹ کو ویسٹ کرنا بیکار ہے تو کوشش کرنے چاہیے کہ کم سے کم فانڈنٹ میں ہی آپ کا کام دن ہو جائے اچھا اب ہم جو ہے وائٹ فانڈنٹ لے رہے ہیں مٹیلوس پاوڈر اٹ کر رہے ہیں اور فیڈر بنا رہے ہیں تو فیڈر کے لیے یہاں پہ آپ نے فانڈنٹ لے لی کم سے کم دو ڈھائیسو گرام آپ کو اس کے لیے فانڈنٹ چاہیے یہاں پہ فیڈر کا آپ نے ہاتھ سے اس طرح سے اوویل کا شیپ دینا ہے اور میں نے اوپر سے جو تھوڑا سا الگ کر لیا تھا اس سے ہم اوپر کی اس کی نپل بنانے والے ہیں بوٹل کا شیپ آپ اپنے حساب سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دے سکتے ہیں کیونکہ بوٹلز جو ہوتی ہیں ڈیفرنٹ شیپ میں ہوتی ہیں تو آپ اپنے حساب سے کوئی بھی شیپ بوٹل کا دے دیں یہ دیکھیں نپل جو ہے اس طرح سے میں بال بنانے کے بعد فنگر کی ہیپ سے اس کو شیپ دی رہی ہوں دن آپ نے رکرکرز کو میجر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اندر میں ایک اپ شاشلے کے سٹک ڈال رہی ہوں تاکہ اوپر جب میں اس کی نپل لگاؤں گی تو وہ اس کو اچھے سے ہول کر لے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کے اس میں اٹیچ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم نے لی بلو کلر کی فونڈنٹ اس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا پتلا سا اپنے اس طرح سے بیلا یعنی کہ آپ نے ایک ریبن ٹائپ کی بنائی اور دن آپ اس کو اس کے چاروں طرف لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا وہ جو ایجس خالی خالی سا ہے جوائنٹ نیچے کا وہ چھپ جائے گا اور ایک اچھا سلوک آ جائے گا اچھا ہم بلو کلر کی فونڈنٹ لیں گے اور سودر بنا لیں گے یعنی کہ چسنی بنائیں گے بہت بیوی والی تو بیس میں میں یہاں پہ بلو کلر دے رہی ہوں دین اوپر کا جو میں نپل بناؤں گی وہ میں وائٹ سے بناؤں گی ٹھیک ہے آپ نے جو بھی ٹوپر بنانا ہے یاد سے اس میں ٹیلوس پاوڈر ایٹ کر دینا ہے یعنی کہ ٹو ہنڈرڈ گرامز فونڈنٹ میں آپ نے ون فو ٹی سپون جتنا ٹیلوس پاوڈر ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کو ڈرائے ہونے کے لیے ہوا میں آپ نے نورمل ایسی نورمل ٹیمپریچر پہ آپ نے رکھ دینا ہے کم سے کم بھی اوور نائٹ رکھ دے تو اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اور آپ نے اگر بہت کوئکلی اس کو جو ہے بنا کر لگانا ہے تو پھر آپ تھوڑی سی ٹیلوس پاوڈر کی کونٹیٹی اور بڑھا دیجئے گا بٹ زیادہ ٹیلوس پاوڈر کی کونٹیٹی بڑھانے سے ٹیسٹ فونڈنٹ کا خراب ہوتا ہے اس لیے نہیں زیادہ ایٹ کرنا چاہیے بٹ تھوڑا سا ٹیلوس پاوڈر ڈالنا اچھا رہتا ہے اس لیے کیونکہ اگر ہم بلکل بھی فونڈنٹ میں ٹیلوس پاوڈر ایٹ نہ کریں تو وہ ٹاپرز جو ہیں بہت دیر سے ڈرائی ہوتے ہیں اور وہ سوفٹ رہتے ہیں بہت دیر تک تو اس وجہ سے جو ہے ٹیلوس پاوڈر ایٹ کرنا ضروری ہے اور جب ہم اتنے آئیں ٹیلوس پاوڈر میں ون فور ٹی سپون جتنا ایٹ کرتے ہیں تو اس سے یا ون ایٹ ٹی سپون جتنا ایٹ کرتے ہیں تو اس میں ٹیسٹ میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تو یہ ہے اور جو ایسے ٹاپرز جن کو ہمیں اسٹکس میں لگا کر ہول کرنا اس میں تو ٹیلوس پاوڈر لازمی ایٹ کرنا چاہیے ورنہ پھر آپ کے ٹاپرز جو ہیں ٹوٹ جائیں گے اس نرم پڑ کے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم نے سودر بھی آلموز ڈن کر لیا ہے اس کو جو ہے لاسٹ میں اس طرح سیٹ ایچ کر دوں گی اندھن یہ ڈن اچھا اب اس کو ڈرائی کر اس طرح کروں میں یہ سوچ رہی تھی تو پھر میں نے یہاں پہ ایک نوزل رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر رکھ کر اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ٹھیک ہے اب جو ہے ہم ریڈی کر لیتے ہیں ون یہاں پہ اب میں ون بنا رہی ہوں میرے پاس ویسے تو ون کا کٹر بھی موجود ہے مگر اس کا سائز تھوڑا چھوٹا تھا اور مجھے اس سائز میں بنانا تھا تقریبا تین انچ میں مجھے ون بنانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کی جو لیندھ ہے وہ تین انچ ہے تو اس حساب سے میں تری انچ اس کی لیندھ رکھ رہی ہوں امپریشن یوز کر رہی ہوں اس کے اوپر میں آج کل بہت پیارے پیارے مارکٹس میں امپریشن مل جاتے ہیں اور بہتی اس کی ریزنیبل پرائز ہیں جو ہے آپ بھی اس طرح کی امپریشن لے کر رکھ سکتے ہیں اس ڈیفرنٹ ٹائپس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں یہ میں نے ون جو ہے کٹ کر دیا ہے اگر آپ کو اس طرح سے ڈائریک ون کٹ کرنے پرابلم ہو تو آپ کسی پیپر پر پیلت ڈرو کر کر کٹ کر لیجے گا پھر آپ کٹ کر لیجے گا اچھا اب اس کے اوپر چھوٹے والے پرل والے بالز بٹھان لگا رہی ہوں تو ہلکہ ہلکہ سا اس پیٹ بلو لگا دیتے ہیں این دن یہ سمال پرلز اس کے اوپر لگاتے ہیں یہ بلکل جو سب سے چھوٹا سائز ہوتا سمال پرلز کا سوری یہ وہ سائز ہے بہت ہی چھوٹا سمال سائز ہے بٹ اس سے بڑا خوبصورت سائک جو لکاتا ہے اب ہم وائٹ کلر کی فونڈن لیں گے اور سیکنڈ ٹائر پہ جو ہم نے کوٹ بنایا ہے بلیک کلر میں اس کے سامنے کی ڈیکوریشن ریڈی کریں یعنی کہ ہم نے کولر وغیرہ بنانا ہے کوٹ کا تو یہ پہ میں 3 انچ کی لیندھ میں جو ہے کولر کے سامنے کا وائٹ پارٹ بنا رہی ہوں اب جو ہے میں بلیک فونڈن لے رہی ہوں میں اس کے اوپر میجر کرتے وے 3 انچ کی ہی ٹائی بنانے والی بلکہ میں ٹائی تھوڑی سی بڑی بناؤں گی تو سمجھے ساڑھے تین سے چار انچ تک آپ 3.5 to 4 انچ آپ اس کی ٹائی بنا سکتے ہیں اگین میں یہ ساری چیزیں بہت ایزی ہیں تو بس اسی طرح ڈائریک کٹ کر کر بنا رہی آپ لوگ بنا لگے بہت آسان ہے اچھا ان دونے چیزوں کو ریڈی کر رکھ دیا ہے درائی ہونے کے لئے اب یہاں میں کیکس لی آتی ہوں اور ایک ایک کر کر اپنے کیکس کو ریڈی کرتی ہوں سب سے پہلے میں اوپر ٹائر ہے سکس انچ کا ٹاپ والا وائٹ ٹائر سٹیپ ہے ہمارا وہ ریڈی کر رہی ہوں تو یہاں میں نے چوکلیٹ آئیس کیک بنایا ہے اس کے اوپر میں وائٹ کریم سے اس کو کور کر رہی ہوں یہاں میں ٹوٹل ٹین پاؤنڈ کا کیک بنا رہی ہوں تو جس کے لیے میں تین سائز کے پین یوز کر رہی ہوں جو کہ میں پانچ پاؤنڈ کا کیک بنا گی میں نے تین پاؤنڈ کا ایٹ انچ کے پین میں کیک بنایا ہے اور ٹو پاؤنڈ کا یہ سکس انچ کے پین میں ٹو پاؤنڈ کا کیک ہے یہاں میں نے سکس انچ کے دو سپنج لیے تھے ٹوٹل فور ایکس کی ریسپی سے ان اس سے مینج ہے یہ بلیک فور اس کیک تیار کیا ہے جو کہ ٹو پاؤنڈ کا ہے ٹھیک ہے اس کی تقریباً ہائیٹ جو آئے گی وہ ہے آپ کی چار انچ ہوگی اس کی ہائیٹ ٹھیک ہے اچھا آپ کو اس کی کے لیے چاہیے ہے 14 انچ کا بورڈ کی بورڈ اور 14 انچ کا ہی کی باکس چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم بورڈ اچھا بڑا رکھیں گے اچھا یہ ہے 5 پاؤنڈ کا 10 انچ کا کی اس کو میں بلو کلر کی کریم سے کور کر رہی ہوں ٹین انچ کے پین میں ٹوٹل ٹین ایکس کی ریسپی سے آپ نے چوکلٹ اسپانج ریڈی کرنا ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کی ریسپی دے دوں گی کہ ٹوٹل ہم نے یہاں پہ ٹوائنٹی ایکس کی ہے ٹین پاؤنڈ کے کی بنانے کی لئے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹو ایکس سے ون پاؤنڈ کا کی ریڈی ہوتا ہے تو ٹوٹل ٹین پاؤنڈ کی لئے ہم نے ٹوائنٹی ایکس کی ہے ویسے تو ٹین انچ کا جو پین ہوتا ہے وہ آپ کا 8 ایکس کی ریسپی سے بھی اچھا بن جاتا ہے کیونکہ مجھے پورا 5 پاؤنڈ کا کی تیار کرنا تھا کی ہائٹ اچھی آئے ایک لائن کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بہت ہلکی چاہیے تو اس وجہ سے بھی ہم نے پھر ایکس پر ٹوائنٹی لیں اگر ہم کریم تو زیادہ یوز کریں یا چوکلیٹ کریم یوز کریں تو پھر ہم ایٹین ایکس میں بھی ٹین پاؤنڈ بنا سکتے ہیں اچھا اب دیکھیں یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں پی وی سی پائپ س ٹری ٹائر کی جو کی ہوتے ہیں ان میں پی وی سی پائپ جو ہے ضرور یوز کیجئے کیونکہ یہ ہی ہے جو آپ کے کی کو ہول کرتے ہیں آپ کا ویٹ اٹھاتے ہیں نیچے سے کیونکہ اندر بہت سوفٹ سپانج ہے تو اس کو سپورٹ دینے کے لئے پی وی سی پائپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے ویسے تو بہت سائے لوگ سٹراؤز بھی یوز کرتے ہیں بٹ میں ریکمینڈ کروں گے کہ آپ پی وی سی پائپ یوز کریں یہ زیادہ جو شاپ پہ دیکھی تھی یہ بھی ہارڈ ہوتی ہے نورمل سٹراؤز کے مقابلے میں تو آپ کے پاس پی وی سی پائپ نہ ہو تو آپ یہ والی پائپ یوز کر سکتے ہیں اگر صرف میرا کیک سمجھے فور پاؤنڈ کا ہوتا تو موٹی والی سٹراؤز آتی ہیں ان سے بھی کام چلا لیتی بٹ چونکہ یہ کیک ٹین پاؤنڈ کا ہے اور ثری سٹائر پہ ہے تو اٹس رسکی کہ میں کوئی ہلکی سٹراؤز وغیرہ یوز کروں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بلیک کلر کا جو ایٹ انچ کے پین میں میں کیک بنایا تھا وہ آگیا اس کے اوپر اچھا یہ جو کیک ہے اس کو میں نے بلیک کلر چوکلٹ گنیش سے کور کیا تھا آپ لوگ کو بہت دفعہ میرر گلیز بنا کر کیک بنا سکھا چکی ہوں اسی طرح بس آپ جس چوکلٹ وائٹ چوکلٹ ملد کی تھوڑا سا اپنے گرم پانی اٹ کیا اپنے تھنڈے سے کیک کے اوپر اس کو بلیک کلر کے جو ہے گنیش کو پور کر دیا اب یہ 6 انچ وائٹ کیک بھی آگیا تو یہ پہ ہم نے تین سٹیپ رکھ دی ہیں 10 انچ نیچے ہے سب سے اوپر 8 انچ 6 انچ ٹھیک ہے اب میں یہ پہ ایک بیچ میں سنٹر میں پی وی اس لئے ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ سٹک جو ہے آپ کے تین وں ٹائرز کو جو ہے ایک دوسری ساتھ کنیک کر لیں اور تین وں ٹائرز ایک دوسری کے ساتھ بلکل اچھے سے ہولڈ کر لیں ٹھیک ہے اب یہاں ایجس میں ہم نے کریم سے کور کرنا ضروری ہے دیکوریشن کرنا ضروری ہے کیونکہ ایجس پھر بہت برے لگتے ہیں اگر ہم اس کو نہ چھپائیں تو یہاں ایجس پہ ہم پائپن بیک کر دیتے ہیں نوزل یوز کر کے نیچے بھی اسی طرح میں کریم سے تھوڑی سی اس کی ایجس پہ دیکوریشن کر دیتی ہوں اور بیچ والا جو پارٹ ہے بلیک والا اس کو میں جو ہے فانڈنٹ سے کروں گی اس کو اس لئے میں کریم سے بھی نہیں کر رہی میری پوری کوشش ہوتی ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھا سکھوں آپ لوگ سارے کونسپٹ کلیر کر سکھوں پھر بھی اگر کوئی بات رہ جائے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لی جگہ انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گی اس کا اور دیکھیں میں فانڈنٹ میں کنسپٹ بناتے رہتی ہوں بٹ اس دفعہ میں کریم میں بنا رہی تیر کروں کہ کس طرح سے ہم کریم کک کو بنائیں گے کنسپٹ میں کیونکہ کریم بلٹ کر دیتے ہیں بٹ مجھے اس طرح سے آسانی لگتی ہے کہ اس بنا کر دے دوں کلائن کو اور مجھے خود جانا پڑے پرسنلی ٹھیک ہے اب ہم بلیک کوڈ بنائیں گے اس کے سامنے کا پرنٹ بنا رہے ہیں اگین یہ بھی میں نے تین انش ہی بنائی ہے کیونکہ ہم نے 3 انش بنائی تھا تو اس ہی کے سامنے کوڈ کی جو ہے ڈیکویرشن یہ بھی ہم 3 انش کی بنائیں گے تو یہ دیکھیں ٹائی آگئی 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 یہ سامنے سامنے یہ پر بارڈر لیس سے یہ بالز اس طرح سے بنا رہی ہوں کیونکہ میں آپ بتایا تھا نا بلیک کے سائیڈ وں پہ میں کور کروں گی فونڈنٹ سے تو یہ میں اس طرح کروں گی پہلے ہم اس کے ساتھ اس کی ڈیکوریشن کر دیتے تھے ہلکا سا آپ نے پانی لگا کر وائٹ پارٹ کے ساتھ یہ کوٹ والا پارٹ کالر والا اٹیچ کرنا لگا لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اگر میں چاہتی تو بلیک کریم سے بھی بھر بنا سکتی تھی بٹ کیونکہ میں نے چوکلٹ گنیش کی تھی تو اس وجہ سے میں نے فونڈنٹ ہی یوز کی ہے کیونکہ اچھا اور زیادہ اچھا لک آئے گا ان دن یہ دیکھیں ٹائی بھی اٹیچ کر دی میں نے تو کوٹ والا یہ لک تیار ہو چکا ہے سائٹ پہ ہم بول والی لیس لگا دیتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا بیچ کا بلیک ٹائر والا سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو گیا کریم کیک میں کہیں بھی کچھ اگر لگ جائے تو بڑی پرابلم ہوتی کیونکہ آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے ہٹاتے ہو تو پھر آپ کی کریم خراب ہو جاتی تو بڑا ہی پینک ہوتا ہے ویپ کریم پہ کام کرنا یہاں پہ دیکھیں ون بھی آگیا یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے میجرمنٹ کی تھی تاکہ ہر چیز بلکل پرفیکٹ سائز میں آجائے اب ہم نے بیوی باس کا اوپر ٹاپر بھی لگا دیا اچھا ڈالرز کے نیچے آپ چاہیں تو فونڈن جس طرح ہم نے ٹاپر ریڈی کیے تھے فونڈن لگا کر اس طرح سے ریڈی کر لیں یا پھر آپ ڈالرز کے نیچے کسی بھی پلاسٹک ٹیپ وغیرہ سے ریپ کر لیں تو بھی جو ہے وہ ڈیم پیج ہے نا آپ اس کو پھر ایزی لی رکھ سکیں گے اس طرح سے یہاں پہ میں نے ڈالرز کی ارینجمنٹ کر دی کی کی اوپر اچھا میں چاکلٹ چپ کوکیز سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چاکلٹ چپ کوکیز سے کر لیں یا پھر آپ فانڈن کے کوکیز بنا لیں چاکلٹ چپ اوریجنل ہم یوز کریں کیونکہ فانڈن کے کوکیز تو اتنے زیادہ کھائے نہیں چاہتے چاکلٹ چپ اگر اوریجنل میں ہوگا تو کھانے میں یہ زیادہ مزیدار لگے گا اس لئے میں نے ریال کوکیز ہی یہاں پہ ڈیکوریشن میں یوز کیے اچھا سب بہت زیادہ پوچھتے مجھ سے کہ پلیس پرائز بھی منشن بتا دیا کریں تو اس طرح کے جو کریم کیک پلس ہیں سمجھ لیں یہ فیمی فانڈن کیکز کلائیں کریم کیک فانڈن ڈیکوریشن والے جو پورے پورے تھیم کیکز ہوتے ہیں بٹ یہ فانڈن کی جگہ کریم پہ ہوتے ہیں تو ان کے جو چارجز ہیں نائن ہنڈرڈ پر پاؤن سے سٹارڈ ہیں نائن ہنڈرڈ سے لے کر آپ الیون ہنڈرڈ تک چارج کر سکتے ہیں دیپین آن یور ورک ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید کرتی ہوں کافی ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ کو اس میں کیا اچھا لگا کیا اور سیکھنا چاہتے ہیں مجھے میسج کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی دوں گی ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں